السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حجائیہ نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بھر کر ملے گا ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ پر اللہ پاک نے صفحہ مربعہ کو حج کا رکن بنا دیا جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا آمین سنو آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی سفس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم پوچھ ہوئے اگر گور کرو گے تو تمہارے لیے بہت ساری راستے کھلے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا رب مرزود ہو اور اس نے تمہارے لیے کوئی حل کوئی راستہ نہ بنائے ہو جو تمہارے مقدر میں ہیں وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا تم دو وقت کی روٹی کے لیے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو جب تم اندھیری قبر میں تنہا رہو گے تو یہ انگلیا آپ کی قبر کو روسن کر دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو دو چار منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں کوئی سکوا کوئی سکایت کسی مسکل کے حل کی فریاد کسی دکھ پر شبر کسی گناہ پر سرمندگی اور کبھی کسی فانس کو گرگرا کر مانگ لیا کریں یقین جانئے زندگی آسان لگنے لگے گی زندگی میں دکھ جس زدت کافی ہو اللہ نے آپ کو آپ کی حصی کا سکھ بھی جرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب ساید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا جرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبج پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءالدہ مت بھلوک جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس پر گرگرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دین رات کی تصویر سے زیادہ عزیز ہو روم رب کبھی مکمل طور پر آجمائس میں مبتلا نہیں کرتا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت چھنگی ہوا کی جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پر سکون کرتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی آسانی تو مسکل کے ساتھ موجود رہتی ہے اللہ کے لئے کچھ بھی عطا کرنا مسکل نہیں مگر وہ مانگنے والوں کی طلب کو آزماتا ہے مانگتی رہو وہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ کسی کے دل خلانہ سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں ورنہ آپ کا مقدر کبہ اور پیسے خلانہ بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا اللہ اپنے بندوں کی دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا اللہ سب کی حیاء رکھے آمین ایمان کی نعمت کے بعد عزتاں درستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں اللہ کریم زندگی کے ہر موت پر ہمیں عزت صحت اور رزق میں حوثی اور برکتے نصیب فرمائیں آمین عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوس اور تکلیف دیتی ہو شدکہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنے نیکیاں ایسی حد کے لیے جمع نہ کرو گز میں سراخ ہو مولا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی بات خوبصورت اور اس کا آمن دربناک ہوتا ہے انسان کی اچھے سونچ بھی وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سونچ میں دکھاوا نہیں ہوتا جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سونچوں میں سچائی ہو ایسے انسانوں کا وزود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے خود کو بدقسمت مت سمجھو کیونکہ ناکامی کے بعد کامیابی قدر کھلتا ہے جسے توزہ دیئے بغیر بند کر دیتے ہو اس ڈر سے کہ کہیں پھر ناکامی کا موہ نہ دیکھنا پڑے ہمیشہ اپنے تن اور منھ کو صاف رکھو نہ جانے کب خدا سے ملاقات ہو جائے آج جو لوگ آپ پر ہستے ہیں آپ کا مزاق بناتے ہیں کل وہی لوگ آپ کی کامیابی پر حیران رہیں گے بس اللہ کی ذات پر محروسہ رکھیں جو آپ کی 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک گلتی کو پکر لے اسے انسان کہتے ہیں اور جو آپ کی 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو بھول کرتا ہے اسے الرحمن کہتے ہیں ایک ہی سوال سات سو بار دہرایا گیا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو ایک ہی جواب آئی میری امت کی مغفرت یا رب ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا جو ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے اس خالق سے محبت کرو جو تمہیں تخلیق کرتی بھولا نہیں بلکہ وہ ہر لمحہ تمہاری ضرورتوں کا بندوبست کر رہا ہے اور تمہیں نئی سان سے پروان چہا رہا ہے میں نے اپنے اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے فقط چند سانسے ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا بے سکتا پیار انسان سے پرو اس کی عادت سے نہیں روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں گولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں کیونکہ اس کو صدر کر کچھ بھی نہیں اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیسا زندہ رہتے ہیں دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نظر برد کی اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے نفرت سے بڑا کوئی دوست من نہیں محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں احترام سے آلہ کوئی وسط نہیں اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں صالحات رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خسیہ چھین لیتے ہیں اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں بلکہ یہ کہ وہ سب خود ایک آلہ ذرف انسان ہیں صبح کے نید انسان کے ارادوں کو خمزور کرتی ہیں منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ اس کو وسیلہ بنا دیگا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے کس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے قسمت میں یہیں لکھا ہو کے مانگنے پر ملے گا مومن کے لئے ہر وہ دین عید ہے جس دن اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی کسی نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو آپ نے فرمایا وہ حسرتیں رہ گئی ایک جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں دوسرا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں ماں خانے میں کچھ بنائیں تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے خالیا کرو کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں نماز کبھی نہ چھوڑیں اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی میں جائے تاکہ اللہ کے لئے عید سزدہ کرلے اللہ ہم سب کو پاوندی سے نماز پرنے والا بنا دیجئے آمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت کو بہت یاد کرو اس سے دن نرم ہو جاتا ہے درود پاک پڑھا کرو زندگی پریشانیوں مشیوت اور مسکلات سے پاک ہو جائے گی مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پر جاتے ہیں اور جمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کی دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے باپ کا رتوہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے اپنے باپ کے سامنے نظر چھکا کر رکھو تاکہ اللہ تمہیں دنیا میں بلند کر سکی لوگ حرام کھا کر کس موزے سپوہ اللہ سے کرتے ہیں کہ روزی میں برپت نہیں زندگی میں شکون نہیں دعاوں میں اثر نہیں زندگی نے موت سے پوچھا لوگ مجھ سے پیار اور تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں موت نے جواب دیا کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک تکلیف دہ سچ ہو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کی بغیر کیسی ہے فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا نہ آپ کی نیکی نار لوگوں کی زیادتی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا فرو جس دن یہ خاموس ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس ہو گئے اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایا سلامت رکھے آمین سلمہ آمین تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراج ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آجمائس میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آج جی سن سکے کچھ لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرہ رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ سے اچھی کی امید رکھتے ہیں بے سک وہ سب کچھ آتا کرنے والا ہے